اورنزیب عالمگیر کے پوتے جہاندار شاہ ابھی اقتدار سے کچھ ہی دور تھے کہ پہلی بار دھورپت گانے کے لیے مشہور کلامت گھرانے کی فنکار لال کمر کو سنا تاریخ دان ویلیم ارون کے مطابق لال کمر شہنشاہ اکبر کے زمانے کے گائک تان سین کی نسل سے خصوصیت خان کی بیٹی تھی ان کی آواز اور انداز نے جہاندار شاہ کو ایسا مسہور کیا کہ اپنی باہوں میں اندر کے کمرے میں لے گئے اور رات گئے تک ان سے بار بار گانے کے لیے کہا وقار مصطفیٰ کی تحریر سنیے نادیا سلمان سے 29 مارچ 1712 کو 51 سالہ جہاندار شاہ امیر العمرہ ظلفکار خان کی مدد سے ہندوستان کے مغل شہنشاہ بنے لکھاری سو اپنا دتہ کے مطابق جہاندار شاہ لال کمر کو فرشتہ چہرہ اور بلپل آواز کہہ کر مخاطب کرتے تھے لال کمر نے کہا کہ وہ صرف ایک غلام ہے تو خود سے آدھی عمر کی مغنیہ کو چوتھی بیوی کے طور پر بیاہ کر لال قلعہ لے آئی امتیاز محل کا خطاب دے کر کپڑوں اور جواہرات کے علاوہ دو کروڑ روپے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا لال کمر بولی لیکن مجھے پھر محل میں رہنا پڑے گا میں زہرہ سے کیسے ملوں گی بادشاہ نے پوچھا زہرہ کون ہے لال کمر نے جواب دیا کہ زہرہ میری بہترین دوست ہے وہ تربوس بیچتی ہے دلی کے سب سے میٹھے تربوس بادشاہ نے زہرہ کو ان کی خادمہ خاص مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ محل میں رہ سکے اور پھر سال بھر دلی آگرہ اور لہور میں طاقت کا وہ مرکز رہی ملکہ بننے کے بعد انہیں بادشاہ کی طرح نوبت اور پانچ سو زپاہیوں کے ساتھ چلنے کی جازت تھی لہور میں دونوں نے مہینے میں تین بار روشنی کا تیوہار دیوالی منایا جس سے تیل کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا پھر جب شہر کا سارا تیل استعمال ہو گیا تو گھی استعمال کیا گیا یہاں تک کہ یہ بھی ملنا بند ہو گیا ایک روز لال کمر نے جہاندار شاہ سے پوچھا کہ نیامت کا کیا ہوگا وہ میرا بھائی ہے اور سارنگی بجاتا ہے بادشاہ نے نیامت کو ملتان کا گورنر مقرر کر دیا نیامت خان وزیر زلفکار خان کی سو سارنگی تحفہ دینے کی فرمائش پوری نہ کر سکے نیامت نے دو سو سارنگیاں فراہم کر دی لیکن جہاندار سے شکایت بھی کر دی شہنشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ وہ اتنی سارنگیوں کا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سارنگی بجانے والوں کو گورنر بنایا جا رہا ہے اس لئے وہ سلطنت کے ہر رئیس کو ایک سارنگی پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ہتھیار چھوڑ کر اور انہیں سیکھ کر شہنشاہ کی خدمت کے اہل ہو جائیں اپنے تخت کے لیے وزیر پر منحصر ہونے کی وجہ سے جہاندار کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے یہ تقروری منسوخ کر دی جون ایف ریچرڈ لکھتے ہیں کہ زلفکار خان اکبر کے دورے حکومت سے لے کر تب تک مغل سلطنت کے وزرع آزم میں سے طاقتور ترین تھے کیس لال کہتے ہیں کہ لال کور کا مواصنہ نور جہاں سے کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی تیوناتی میں کافی اثر و رسوخ استعمال کیا نور جہاں کی طرح لال کور کو بھی بڑا وظیفہ ملا ساتھ ہی زیورات اور قیمتی سامان بھی مگر ریکھا مصرہ کا کہنا ہے کہ نور جہاں کے برعکس لال کور ریاست کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوئی اور ان کے مفادات اپنے خاندان اور شہنشاہ پر مرکوز نظر آتے ہیں جادو نات سرکار کا کہنا ہے کہ جہاں دار شاہ کی پھوپی زینت و نصہ بیگم کو یہ سب ناگوار کسرا تو بادشاہ نے ان سے ملنا چھوڑ دیا اور ان کی وہ دعوت بھی قبول نہیں کی جس میں لال کور کو نہیں بلایا گیا تھا لال کور کو جہاں دار شاہ کے دو جوان بیٹے عزد دولہ اور مازد دولہ ناپسند تھے چنانچہ جہاں دار نے ان سے ملنا چھوڑ دیا اور قید کر دیا ریکہ مصرہ لکھتی ہیں کہ ان اقتامات نے درباہر کے عمرہ کے غصے کو بھی دعوت دی وزیر زلفکار خان نے لال کور کے ایک بھائی کو ایک شادی شدہ خاتون سے دس درازی کلزام میں گرفتار کر لیا جائدات ضبط کر لی اور قید خانے بھیج دیا لال کور کچھ نہ کر سکی سید زمیر حسن دلی کی بپتہ میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے جانشینوں میں ایک بھی اس لائک نہ تھا کہ حکومت کی باغ دور سنبھال لیتا سب کے سب ایبی تھے تلوار اٹھانا ہی بھول گئے تھے ہاں جتنا چاہو ناچ رنگ کروالو جہاندار شاہ بھی لال کور پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ اسے لمبا چوڑا خطاب دیکھ کر اپنے حرم میں داخل کر لیا ایک دن لال کور اپنے چہیتے کے ساتھ جھروکے میں بیٹھی تھی سامنے جمنا کا پارٹ تھا ساحل پر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو اس مالزادی نے اٹھلا کر کہا کہ ہم نے کشتی ڈوبتے کبھی نہیں دیکھی بادشاہ نے تالی بجائی محلی حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ سامنے جو کشتی جا رہی ہے اسے غرق کر دیا جائے تاہم عبرت نامہ میں کامراج لکھتے ہیں کہ زلفکار خان نے کشتی ڈوبونے کو منع کر دیا تھا ایک رات دونوں نے شہر کے مختلف باغات کا دورہ کیا اور پھر ایک شراب فروش کے گھر داخل ہوئے جو لال کمر کی دوست تھیں وہ وہاں پیتے پیتے مدھوش ہو گئے جاتے وقت انہوں نے دکان کی مالک خاتون کو رقم اور ایک گاؤں کی آمدن انام میں دی سید زمیر حسن کا کہنا ہے کہ رات گئے جب بادشاہ سلامت لال کمر کے ساتھ نشے میں چور قلعے میں واپس آئے تو گاڑی کے ساتھ وہ بھی استبل میں ہی بند کر دیے گئے کافی دیر پار ڈنڈیا مچھی استبل کھولا گیا جب لال کمر نے کہا کہ وہ یہ جانے کے لئے متجسس ہیں کہ دونوں اطراف کے درختوں کے بغیر نہر فیض کیسی دکھائی دے گی تو شہنشاہ نے فوری طور پر محل سے جہانما کہلاتی شکارگاہ تک راستے پر درختوں کو گرانے کا حکم دے دیا ویلیم ارون لکھتے ہیں کہ لال کمر کی صحبت میں جہاندار شاہ نے خود کو بے ہیائی کے حوالے کر دیا جیسے کہ عوام میں نہانا اور برہنا ہونا اور اپنے ہی دربار میں شرابی موسیقاروں کی جسمانی اور زبانی زیادتیوں کا نشانہ بننا ان کے اسر و رسوخ سے مغل درباری نظام اور شہنشاہ کی کردار کے احترام میں کمی آئی دلی میں ایک عام عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہر اتوار کو چراغ دلی کے عرف سے مشہور شیخ ناصر الدین عوضی کے مزار کے حوث میں چالیس ہفتوں تک برہنا نہائے تو اولاد پائے گا جو کہ جہاندار شاہ کا لال کمر سے کوئی بچہ نہیں تھا تو وہ دونوں ہر اتوار کو مزار پر غسل کرنے لگے اور دوسرے ظاہرین انہیں دیکھتے دربار میں یہ رواج ہو گیا کہ گانے بجانے والے ہر رات شہنشاہ کے ساتھ شراب پینے کے لیے محل میں جمع ہوتے نشے میں دھوت ہو جاتے تو جہاندار شاہ کو لاتے مارتے اور چیختے جہاندار شاہ لال کمر کی ناراضی کے خوف سے یہ توہین برداشت کرتے ستیش چندر میڈیویل انڈین یا قرونے وسطہ کا ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ شہنشاہ کے احترام اور دب دبے میں اس قدر کمی آ گئی کہ جب وہ شکار یا کسی میلے میں جاتے تو نہ عمرہ ان کے ساتھ ہوتے نہ ہی فوج ان کے ہمرا پرانے عمرہ سے دوری ہی جہاندار شاہ کی ان کے بھتیجے اور عظیم شان کے بیٹے فروغ سیر سے شکست کا باعث بنی جہاندار شاہ سے ان کے صوبیدہ رہ چکے تھے اور ایک خوشحال تاجر تھے سالہ سو اکتر میں بلخ کا گورنر مقرر کیا ستائیس فروری سترہ سو بارہ کو بہدو شاہ اور شاہ آلم اول کہلائے جانے والے ان کے والد کا انتقال ہوا تو جہاندار اور ان کے بھائی عظیم شان میں جانشینی کے لیے جنگ ہوئی اس جنگ میں عظیم شان سترہ مارچ سترہ سو بارہ کو مارے گئے فروغ سیر انہی عظیم شان کے بیٹے تھے ستیش چندر لکھتے ہیں کہ مئی سترہ سو بارہ میں فروغ سیر کی فوجوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو جہاندار شاہ نے شہزاد عظیم دین کو خبر لینے کو آگرہ بھیجا وزیر ظلفکار خان کے مشورے کے بغیر کوکل داش خان کے پرادر نسبتی خانے دوراں کی کمان میں تمام فوج دے دی جو لڑائے میں اتنی ناتجربہ کار تھے کہ انہوں نے ایک ہم اثر کے مطابق کبھی بلی تک نہیں ماری تھی عظیم دین فروغ سیر کے الہباد پہنچنے کی خبر پا کر خجوا کی طرف پڑھے مگر آسانی سے شکست کھا گئے فوج کو پچھلے گیارہ ماہ سے تنخاہ نہیں ملی تھی پیسہ تھا نہیں علاقے کے زمینداروں نے محصول دینا روک رکھا تھا اور جو پیسے تھے بہت پہلے خرچ ہو چکے تھے اکبر کے دور سے محفوظ سونے اور چاندی کے برطن توڑے گئے اور کرخانے کھولے گئے تاکہ فوجیوں کو تنخاہیں دی جا سکیں یہاں تک کہ محلوں کی سونے کی چھتیں بھی توڑی گئیں جاہندار کی فوج تھی تو سیر کی فوج سے بڑی مگر اسے چلانے والے عمرہ کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف تھے لالکور نے ایک بار میدان جنگ میں زخمی جاہندار کی جان بچائی وہ اپنے ہاتھی پر میدان میں پہنچی اور بادشاہ کو حفاظت کے ساتھ نکال لائیں اور تب تک ان کی دیکھ بھال کی جب تک کہ وہ دوبارہ لڑائی کے قابل نہ ہو گئے مغل اشرافیہ میں لالکور کی تقریباً متفقہ طور پر خراب ساکھ کے باوجود کچھ جدید محققین کا کہنا ہے کہ انہیں نجلے طبقے کے لیے ہمدرد کہا جا سکتا ہے جاہندار شاہ کی بد انتظامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر کے علاوہ تمام رئیس اور گورنر ان کے خلاف ہو گئے وہ دس جنوری سترہ سو تیرہ کو آگرہ کی لڑائی میں فروق سیر کے ہاتھوں شکست کھا گئے جاہندار شاہ اور لالکور ایک بیل گاڑی میں فرار ہوئے اور دلی تک اپنا کھانا بھیک مانگتے رہے کسی نے انہیں نہیں پہچانا کیونکہ وہ تقریباً چیتھڑوں میں تھے دلی پہنچے تو انہیں وزیر ظلفکار خان نے پکڑوا کر نئے شہنشاہ فروق سیر کے حوالے کر دیا تاہم وزیر کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں گلہ دبا کر قتل کر دیا گیا جاہندار شاہ اور لالکور کو ایک ساتھ قید کیا گیا تاہم قید کی شرائط جلد ہی سخت کر کے مازول شہنشاہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں گیارہ فروری سترہ سو تیرہ کو نئے شہنشاہ نے جاہندار کی پھانسی ٹلے کچھ لوگوں کو قید خانے میں بھیجا جیسے ہی یہ گروہ قید خانے میں داخل ہوا لالکور نے چیخ باری اپنے عاشق کی گردن سے لپڑ گئیں اور انہیں جانے دینے سے انکار کر دیا انہیں زبردستی الگ کرتے ہوئے وہ لوگ جاہندار شاہ کو گھسیٹ کر سیڑیوں سے نیچے لے گئے اور ہاتھ سے ان کا گلہ گھونٹ دیا چونکہ وہ ایک دم نہیں مرے اس لئے بھاری ایڑی والے جوتوں سے کئی بار ان کے جسم کے کمزور حصوں میں لاتے ماری اور انہیں ختم کر دیا گیا قید خانے کے نازم کو پیغام دیا گیا کہ ایک جلات کی ضرورت ہے نازم محمد یار خان جو کمرے کے باہر کھڑے تھنڈے پسینے میں نہاں رہے تھے پوچھنے لگے کہ جلات کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے گروہ کے سربراہ نے جواب دیا کہ اس کا سر کاٹ کر شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے سر کاٹ کر ایک تشتری میں رکھا گیا رات ڈھلنے کے آدھے گھنڈے بعد سر اور جسم کو نئی شہنشاہ کے خیمے کے دروازے پر ڈال دیا گیا تاریخ دان مظفر عالم نے لکھا کہ جب فروغ سیر آگرے سے دلی آئے تو جہاندار شاہ کا سر ایک ہاتھی پر بیٹھے جلات کے لمبے نوکیلے بانس پر تھا اور لاش دوسرے ہاتھی کی پشت پر گلیوں میں بے پناہ حجوم تھا کچھ لوگ کی ظالمانہ تماشی پر اپنے غم کو قابو میں نہ رکھ سکے جہاندار شاہ کی قبر ہمائیوں کے مقبرے میں ہیں جہاں تقریباً ڈیر سو مغل شاہی افراد دفن ہیں لال کمر کو سحاق پورا بستی پھیجا گیا جہاں فوت ہونے والے شاہی افراد کی بیوائیں اور خاندان رہتی تھے سترہ سو انسٹھ کو ان کا انتقال گوا